حضرت ابراہیم علیہ السلام دمت وادے سامنے ذکر کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکا ملیا خلیل اللہ خلیل اللہ دا مطلب اللہ تعالی دا دوست اللہ تعالی دا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد بہت بڑا بڑا دا کام کرنے نے اندرنا ازارا ہوں وقت دا پاچھا نمروتا جیڑا اپنے آپ کو کتا سروینا اور سجدے کروینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروت کو آکیا تو جیڑا نام سجدے نہ کروائے کر میں دہوں مالک کنات کو سجدہ کرنا جیڑا تے کوئی پیدا کیتے میں کوئی پیدا کیتے ملہ نمروت آکیا جیڑا تے کوئی پیدا کیتے میں کوئی پیدا کیتے ایک آلکوڑے میں ہارگئے کو پیدا کیتے میں ہارگئے کو میں بڑا ہے ہون جیڑا نمروت نے اپنے سپاہی کو حکوم لیتے جیڑے بندے اکلے دو پکیڑے ہیں وہ بندے کو سامنے گھنے ہو سپاہی کے دو بندے پکیڑے ہیں ایک بندے کو پیدا چھوڑو بیر بندے گردن کٹو علاکہ یہ زندگی رہی مالک مائے یا موت رہی مالک مائے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام آکے اگر تو آتا کرنے کہ میں خدا ہاں تو جیڑا سورج کو مشرق جو نکل دے مگرے پر جو کٹتے رکھا لیکن لوگ اکل دی اندھی یہی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گار گناہ سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا سمجھے انہوں نے واقعہ سورج انہیں دی پوجہ کرے کرنے ہوئے اے توارا خدا کہنی خدا صرف حکے صرف انہیں عبادت کرو انہیں عبادت لے کے بوت کہنی یہ سورج کہنی یہ ستارے سنجھر عبادت کرنے ہوئے ستارے کہنی یہ ستارے کو سجھتے کرنے کرے ایک عبادت قابل کہنی تو سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل ہیک نی تمام لوگ ملے تے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وانتے تمام بوتیں گو تھائیں وانتے تروڑی تے نے کہیں دے ہاتھ پیڑے نے تروڑے نے کہیں دے پیر تروڑے نے کہیں دے ناک تروڑے نے کہیں دے سر اڑھے نے کہیں دے کوج تروڑے نے کوج تروڑے نے صرف ہیک بڑھے بوتے دے موڑھے دے گواڑا رہتے نکلے ہیں والا جرے تو ملے تو لوگ واپس ہیں لیکن دے سارے بوتوں تروڑے میں نے کہیں کہیں ایک بندہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ سارے بوتیں کو بورا بھلا آدھا آجیوں بوت تروڑے تھے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بندے کہیں وانتے کوج پکڑے ہیں جرے بندے انہیں کو وانتے پکڑے ہیں والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کیتے ہیں جرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے کھڑے ہیں تو اللہ کہنے یہ جرے بہت جرے کھڑے تھے انہیں کو جرے تسان تروڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکے میں تو بہت جرے بہت جرے تروڑی تھے ستہ ساتھا کھاڑا جاتے کھڑے چاہتی کھڑے تو یہ جرے گار گئے تو بولی نہیں سکتے نہ تیری گار سون سکتے نہ میری گار سون دے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ تیری گار سون دے نہ میری گار سون سکتے اللہ تو سنے کیوں مشکل کشاہ پڑے کرے کیوں انہیں کو پتل مگ دے کرے کیوں انہیں کو دھی مگ دے کرے کیوں انہیں کو سجدے کرے کرنے کے لیکن اکل دی اندھی قوم نامن نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جرے نہ ملا ہوں بہت اب اموڑا چکھا تیار کی تونے لگ تو سرے بوتیں کو تروڑی ہون دیری اے سزائے اب اموڑا اسمان دینا اللہ پنگوڑا بڑھائنے ہونے بجھ کے بلاہمان کے تسامنے فریضہ ہے بارش اللہ بارش پر ساتھ ہیں جتنے قوم ہے جکی قوم کو جرانا اڑا دے ماں وال حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھے یہ میری حالات ہے میری اللہ کو پتہ ہے والا فریشت ہے اگر اللہ کو پتہ ہے والاکہ خلیل جانے تھے بندہ انہاں خلیل جانے تھے والا اللہ اس کے جانے والا بھی ایک فریشت ہے اندھاری اللہ انہوں وال این میں گال کی تھی اندھاری پر ساتھ ہے لکنی شکنی بھاہ شاید اس قتم کردے ماں والاکہ میری حالات ہے میری اللہ کو پتہ ہے وہ آگے ہاں میری اللہ کو پتہ ہے والاکہ تو بانوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں پنگوڑتے تس بھیلاتے تلہ بھاہ دے ویسٹے نے تقریباً اتنی و اتنی بھائی علماء کرام بیان کر رہے ہیں چھین مہینے تک انہوں نے لکنی کٹھیں دینے رہ گیا وہ بھاہ مہمورہ چکھا بڑھنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاہ درمیانے سٹے نے بھاہ درمیانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر آگے اللہ سے بھاہ کو حکم لے لے اے آگ تو تھنڈی تھی میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاہ کو بہار پڑھ من نہ اتنی کرم تھی میری ابراہیم علیہ السلام تک لیتے نہ اتنی تھنڈی تھی میری حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا موجزہ بھاہ بھی جنہوں نے تو ٹھنڈی بڑھ گئی اور میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا موجزہ دے اما ایشہ صدیقہ روٹیاں کھڑی پکنی نبی سے آکے آج میرا دل آدھے ایک روٹی مائی پکا مجھا والا اما ایشہ صدیقہ روٹیاں ایک پیڑا گھاری تے نبی سے روٹی لاغ دیے والا ان روٹیاں پک دیا کرن اما ایشہ صدیقہ روٹی اللہ علیہ وسلم دیکھر دیا روٹیاں پک دیا پن پک دیا پن جی روٹی کو نبی سے ہاتھ لگ گیا اور روٹی جلے نا اما اکھڑی تے والا حضرت ایشہ صدیقہ روزی اللہ علیہ وسلم نبی سے پک دیا جی روٹی کو تسا ہاتھ لاتے ہوئے اور روٹی نہیں پک دی باقی روٹیاں پک گن والا نبی سے ہی فرمائے ایشہ ایک جہنم دی آگا ویاں وہ ہی نہیں پکا سکتی یہ روٹی کو کینے ہاتھ نبی سے ہی روٹی کو لگ گئن اور روٹی بھی تنور دی بھائی نہیں کنجنی کر دی جہنم دی آگیا کرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نموزہ نبی سے ہی نموزہ انہی نال ملدہ وہ میں حدیث پاک دی اندر پڑے جی رہا تقریبا ہیک دین دی اندر ڈا دوا درو شریف پڑھ دے اللہ ہون جنہ نبی سے ہی مندر سفارش کرے سے جی رہا ہیک دین دی ویج پنجھا دوا درو شریف پڑھ دے نبی سے قیامات لڑی ہاتھ ملے سے جی رہا درو شریف تقریبا سو مرتبہ پڑھ دے اللہ سنہیں سو حاجتہ پوریاں پڑھ دے ستر دنیا جن کرے سے آخرت ستر دنیا جن پوریاں پڑھ دے باقی تری آخرت جن پوریاں پڑھ دے جی رہا ہزار مرتبہ درو شریف پڑھ دے میرے سونہ نبی سے فرمائے اوہ تہی موت کے نام سے جی تک اپنا جن پوریاں پڑھ دے درو شریف پڑھ دے فضائلین آپ ہوں کچھ آگے آپ ہوں دین رات درو شریف پڑھ دے حدیث پاک دے مفہومے جی رہے بندہ کبر دے بجوٹ سے درو شریف پڑھ دے رہے سے نبی سے فرمائے اوہ بندہ می کو کہنا گلے سے می کو گلے سے درو شریف محمدہ عمالے نماز کھڑا پڑھ دے پتہ کہنی کبول تھی سے درو شریف ایسا مالے بندہ ختم پیا کرے نہ انہیں اللہ سیاہ دے مہینہ سوابی کو دیڑھ دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جی رہے درو شریف پڑھ دے رہے میں اوہ کبر دے مٹی کہنا کم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جی رہے میری ذات درو شریف پڑھ دے ایک دفعہ انہیں ڈا گنا معاف تھی انہیں ڈا لے کیا انہیں عمال نامے ڈا لے کیا انہیں ڈا درجہ بلند ڈا دفعہ اللہ دے رامتہ انہیں ڈا چھا میں آپ ہنیں درو شریف پڑھ دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک صحابیہ صحابیہ دے عرض کی تیس جی رہنات جی رہ بندہ توارے جی رہ بندہ کجامت لے سامنے زیادہ تر کیرے لوگ اسے جی رہے توارے جھنڈے تلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درو شریف پڑھ دے رہے ہیں انہیں وہ خود سوچو درو شریف پڑھانا کتنا منہ اجرے دین رات صبح شام درو شریف پڑھ دے رہے ہیں درو شریف پڑھ دے ہیں جی رہ بندہ نماز پڑھ دے مرے اوہی شہید ہے آپ کو یہ چاہے کیا پائیں امالیں دی جی رہنا امال کروں چنگی امال کروں بوری امال کروں توبہ کروں توبہ کرے سونا چنگی امال کروں